اس ہفتے دسمبر تماہی کے ریزلٹ سیزن کی یعنی کی کیو تھری ریزلٹ سیزن کا آگاز ہوتا ہوا نظر آئے گا ہاں اس سمیہ اس ہفتے لاجلی دگچ آئی ٹی کمپنیز کے نمبرز آئیں گے پر ایمپورٹنٹ ہوگا یہ جو بازار میں تیزی ہے یہ جو بازار میں اگزیوبرنس بنا ہوا ہے کس حد تک انڈیا انک اپنے پرپارمنس کے طرح جسٹیفائے کرتا ہے یہ ایمپورٹنٹ ہوگا جاننا دوسری چیز ایک نیا سردرد ہے پہلے جب پڑھا تھا تو اسے پڑھ کے لگا تھا سانو کی پر اب دکتیں بڑھ رہی ہیں میں بات کر رہا ہوں وہ ریڈ سی کرائیسز کی کوئی سائنس نہیں ہے اس کرائیسز کے کم ہونے کے اس ویکنڈ پر تمام اپ ڈیٹس کہتے ہیں گلوبل شپنگ میجرز وہ سویس کنال کا روٹ اب ٹوٹلی اوائیڈ کر رہے ہیں اگر یہ سب چلتا رہا تو رپکشنز کافی بڑے ہوں گے انفلیشنری ایمپاکٹ تکڑا ہو سکتا ہے ایون ہیڈ لائن میں پر دوسر صاحب نے کچھے تیل کی ذکر کری تھی اسی کے تھو اور تیسرا اور ایک اور ایپورٹنٹ چیز اس ہفتے انفلیشن کے نمبر بہت ساری کنٹریز کے لیکن ہمارے لئے ایپورٹنٹ دو تھرزڈے کو یو ایس کا انفلیشن پرنٹ آئے گا دسمبر مہینے کا اور اس کے بعد ہمارا فرائیڈے کو شکروار کو ہمارا بھی انفلیشن نمبر سامنے آتا ہوا نظر آئے گا یہ کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں جو نظر رکھتی ہیں اس کنسولیڈیشن کے بیچ ایونٹ فول ہفتے کے بیچ ایک چیز ہم سب کے ذہن میں ضرور رہنے والی ہے کیا نفٹی وہ بائیس ہزار کس طر اس ہفتے چھوپ آتا ہے یا نہیں وہ ایمپورٹنٹ ہوگا جاننا خیر آج کے سمکیت ہم فلائٹی کنسولیڈیشن کا موٹ شاید کنٹینیو کریں گانجنگر سے گفت نفٹی سے انڈیکیشنز بلکل فرائیڈے کی کلوز کے آس پاس شروعات ہونے کے کوئکلی ایشیا رکھ دیتا ہوں ایشیا میں ایک چیز دیان رکھئے کہ جپین کا بزار نکی آج بند ہے جو کھلے ہیں وہ آپ کی سکرینز پہ لاجلی فلیٹش رجحان کے ساتھ فلائٹ لائن کے آس پاس زیادہ تا مارکٹس ہنگ سنگ چھوڑ دیجئے ادربائیس لاجلی فلائٹ لائن کے آس پاس کامکار جیسا گفت نفٹی سنکیت دے رہا تھا ایسے ہی کچھ موڈ ڈیو ایس میں دیکھنے کو ملا تھا ان کے لئے بھی ایونٹ فل ویک ہے اس سے پہلے پچھلا ہفتہ تھنڈا رہا ہے سال کی شروعات وہاں پہ بھی تھنڈی رہی اور اس ہفتے دراصل ان کے انفلیشن کے پرنٹ کے ساتھ ساتھ ان کے بھی ریزلٹ سیزن کا آگاز ہوگا فرائیڈے کو سارے دگج بائنگز کے نمبرز لائنڈ اپ ہیں